کسی بھی پور سکون جگہ پر بلکل آرام اور سکون سے ویڈ جائیں آپ نے اپنے انگوٹھے اور اپنے انڈیکس فنگر کو ملا کے ایسے او بنانا ہے یہ چیز آپ کے سٹریس کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ اب آپ نے سمپلی ڈیپ انہیل کرنا ہے انہیل فروم نوز ایکزیل فروم ماؤت ہر انہیل اور ایکزیل کے ساتھ فیل کریں کہ آپ ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں پیٹ کو لوس چھوڑنا ہے آپ نے فیل کرنا ہے کہ سانس آپ کے پیٹ تک جا رہا ہے انہیل پیٹ کو لوس چھوڑیں پیٹ کو باہر آنے انہیل ایکزیل کرتے ہوئے سانس باہر پیٹ اندر انہیل ایکزیل اگین انہیل تمی آؤ ایکزیل ویورز آپ نے سانس لیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ سانس لیں گے تو آپ نے پیٹ کو اندر نہیں کھینچنا ہے بلکہ پیٹ کو لوس چھوڑنا ہے تاکہ سانس آپ کے لوئر لنگز تک جا سکے اور جب آپ نے سانس باہر نکالنا ہے تو پیٹ کو اندر سکویز کریں تاکہ میکسیمم سانس باہر آسکے اگر آپ اس کے اپوزیٹ سانس لیں گے تو آپ کا سٹریس کم نہیں ہوگا تو پلیز ٹرائے ٹو انڈرسٹینڈ دس جب آپ نے اس میں ہوا بڑھنی ہے تو بلون پھولے گا یعنکہ پیٹ باہر آئے گا سانس اندر جائے گا پیٹ باہر آئے گا پھر جب سانس باہر آئے گا تو پیٹ اندر جائے گا کوشش کریں گے آپ اس طریقے کو اڈاپٹ کر لیں آپ جب پیٹ پہ ہاتھ رکھے یہ کریں گے تو آسطہ آسطہ آپ اس کو اڈاپٹ کر پائیں گے اگین میرے ساتھ کیجئے انہیل اگزیل سٹریس کم کرنے کے لیے آپ اگزیل مو سے بھی کر سکتے ہیں ادروایز آپ ناک سے بھی کر سکتے ہیں فیل ریلیکس فیل کریں گے ہر سانس کے ساتھ ساتھ آپ ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں آپ انہیلنگ لائیٹ اور پوزیٹیوٹی اور آپ انہیلنگ لائیٹ اور انزائیٹی اور نیگیٹیوٹی فیل ریلیکس اور کمفرٹیوٹی بلکل اپنی پریزنٹ مومنٹ میں آ جائیں اپنے دماغ سے ہر چیز کو بلکل باہر نکال دیں جسٹ فوکس اونیور سیلف اسی طرح آپ تھوڑی در ڈی بریتنگ کرنے کے بعد جب آپ فیل کریں کہ آپ بہت ریلیکس ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اپنا سمپل ووم اپ کریں گے اپنے بازوں کو اپر کی طرف لے جائیں انہیل